ایسا لگ رہا ہے کہ یوپی سرکار کے منطریوں کو پہلے کچھ کہنا اور بعد میں بیان پلٹنے کی عادت سے ہوتی جا رہی ہے بیان پر بوال مچ گیا بوال تھا کپل سبل کے اس بیان پر جس میں انہوں نے یہ کہا کہ آئیٹی میں داخلہ اگر پانا ہے تو بچوں کو خاص کر کے باروی کی پرکشاہ میں اسی فیصدی یا اسے زیادہ انک پانے چاہیے تب ہی وہ آئیٹی کی پرویس پرکشاہ میں بیٹھنے کے قابل مانے جا سکتے ہیں لیکن جب اس پر بوال مجیہ چوبیس گھنٹے کے بھی تر ہی کپل سبل نے اپنا بیان بدل دیا یو ٹرن لیتے ہوئے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنے کا قطعہ ہی مطلب نہیں تھا یہ پیمانہ تو تیہ کرنے کا عدیقار اگر کسی کو ہے تو وہ ہے آئیٹی جب شروع ہوا بیان پر بوال تو پلٹ گیش سبل صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ آئیٹی میں داخلے کے لیے ضروری یوگیتہ کیا ہوگی اس میں سرکار کی کوئی خونکہ نہیں ہے جو سرکات کی کوئی حسن پر بیان پر بیان پر بیانے پر بے گروہ کبھل جو نے طرح کی کیا، جو سرکتے ہیں اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک دن پہلے کپل سے پل کس طرح آئی ایٹی میں داخلے کے لیے بارہوی میں اسی فیصدی نمبر کی حمایت کر رہے تھے دراصل سببال صاحب کس بیان پر الگ الگ راجعوں سے ویرود کے سور اٹھنے لگے نتیش کمار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بیہار کے چھاتروں کو آئی ایٹی میں جانے سے روکنے کی سادش ہے لالو یادوں نے بھی اسے غریب ویرود ہی قرار دیا اتر پردیش میں بھی اس سجھاؤ کو پسند رہی کیا کیا ویوارد برتا دیکھ کپل سبال نے اپنی سجھاؤ کو کنارے کر لیا ہے اور اس بارے میں پورا فیصلہ آئی ایٹی کاؤنسل پر چھوڑ دیا ہے آئی ایٹی کی انٹرنس پریشہ کے لیے اسی فیصدی نمبر لانے کے کپل سبال کے بیان پر بوال مچنے کی دو وجہ تھی ایک تو یہ کہ ان پر یہ آروپ لگنا شروع ہو گیا کہ وہ جان بوچھ کر کچھ راجیوں کے ویدیارتیوں کو آئی ایٹی سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ ویوارد ایسی سمیہ پر آیا ہے جب کپل سبال اور آئی ایٹی کے بیچ کام میں دخل اندازی کو لے کر پہلے سے ہی جنگ چڑی ہوئی ہے کیمروین اشوک بھنوٹ کے ساتھ بالکرشن دلی آج تک